ہمارے ہاں ایک شاگرد ہے ایک دفعہ اس طرح ہوا نا کہ مجھے میرے سپروائزر نے کال کی کہ افغانستان سے آپ کے ایک دوست آئے آپ سے ملنا چاہتا ہے میں نے اس کو کہا اس کو لے کر آئے وہ شاگرد آئے وہ اپنے ساتھ کچھ گفت لے کر آئے تھے افغانستان کے اور بیٹھ گئے اور رونے لگے میں نے اسے سوال کیا کہ رونے کی وجہ کیا ہے کیوں آپ رو رہے کے تھے یہ آنسو خوشی کی ہے اچھا میں نے کہا آگے بات کریں اس نے کہا کہ آج سے تقریباً پانچ سال پہلے جب میں یہاں پہ پڑھتا تھا تو جب میں نے یہاں سے ایک ڈپلوما حاصل کیا تو آپ کے آفس میں آیا اور آپ سے میں نے ایک سوال کیا کہ استاد جان یا اگ ناسیت کو افغانستان کے فارسی میں اس نے پوچھ گیا اگ ناسیت یا ایڈوائز آپ ایک ناسیت کریں میں نے اس کو ایک لفظ بتایا میں نے کہا جاؤ خدرت کے ساتھ اپنا بینک اکاؤنٹ کھولو اس نے سوال کی خدرت کے ساتھ بینک اکاؤنٹ کیا ہے میں نے کہا جو تمہیں معاش ملتی ہے تنخواہ ملتی ہے جتنے گھنٹے تم کام کرتے ہو آدھر ڈال دو کہ جتنا تمہیں معاش ملتی ہے نا اسے ایک دو گھنٹے اضافی کام کرو کہتے پھر میں نے کہا پھر جس آفس میں تم کام کرتے ہو اپنے عرض گرد دیکھ لو کس کو ہیلپ کی ضرورت ہے اس کی ہیلپ شروع کرو کہتے پھر اور میں نے کہا جو تمہیں کام ملا ہوا ہے اس میں دل و جان سے ہارڈ ورک کرو کوئی چھٹی نہ کرو ریگولر آنا شروع کرو کہتے پھر میں نے کہا یہی قدرت کا بینک اکاؤنٹ ہے کہتے اس اکاؤنٹ میں ہوتا کیا ہے میں نے کہا تم جو کمار رہے ہو وہ تو تمہیں اپنے کام کا مل رہا ہے یہ جو اضافی تم کام کر رہے ہو نا یہ تم اللہ کو قرض دے رہے ہو قدرت کو تم قرض دے رہے ہو کہتے مجھے واپس ملے گا کہاں پر کیسے میں نے کہا تمہیں کیسی سیچویشن میں مل جائے گا کہ یہ تمہیں حیران کر کے رکھ دے گا آپ نے نصیت مانگی میں نے دے دی کہ جاؤ قدرت کے ساتھ پازیٹیو بینک اکاؤنٹ کھولو اپنے اکاؤنٹ قدرت کے ساتھ کھولو وہ بچہ تین سال بعد واپس آیا اور اس نے جب اپنی رودات سنائی کہ جب آپ نے کہا تھا کہ قدرت کے ساتھ بینک اکاؤنٹ کھولو میں وہی کرتا رہا کام میرا یہ تھا کہ جو بھی پشتوں میں کال آتی ہے دری لینگویج میں کال آتی ہے اس کو سنو اور اس کی ترجمہ انگریزی میں انگریز کو بتاؤ کہتے میرا رائٹ میں اکاؤنٹ سیکشن میں ایک بندہ تھا اکاؤنٹرن تھا فینینشل انفلو آؤٹ فلو کو منیج کرنے والا تھا رائٹ لفٹ سائٹ میں میٹیریل اور ایچ آر آفیسر کا ایک بندہ تھا کتنے مزدور آئے کتنے مزدور چلے گئے کتنا مٹیریل آ گیا کتنا مٹیریل ان یہ دونوں میرے کولیکس تھے رائٹ اور لفٹ میں ان کے آفیسر تھے میں بلکل درمیان میں بیٹا ہوا تھا کہتے پہلے دن جب میں اپنے آفیس میں بیٹھ گیا آپ کی بات یاد آ گئی کہتے میں نے گڑی کو دیکھا افغانستان میں صبح ساڑھے پانچ بجے پانچ بجے ورکنگ آر شروع ہو جاتی ہے پانچ بجے آفیس جاتا تھا تین ساڑھے تین بجے چھٹی ہوتی تھی کہتے میں چھٹی کے بعد بھی ادھا ٹیر تھا آپ نے کہا تھا کہ جو تمہیں تنخواہ ملتی ہے جتنے گھنٹوں کی وہ تو تم کرو لیکن اگر اضافی کام کر سکتے ہو تو وہ بھی کرو اور رائٹ اور لفٹ میں کسی کو مدد کی ضرورت ہی تو وہ بھی کرو کہتے ایک دو دن اپنے آفیس چلا گیا نو ہاؤ ہو گئی اگلے دن میں نے رائٹ سائٹ کے آفیس میں بندے کو بتایا کہ علاقہ کس خدمت ہی نو ماتاویلش ہے اگر آپ کا کوئی کام ہو مجھے بتا سکے کہ اگلے دن وہ بھی اتنے فائل لے کر آیا اور میرے ٹیبل پہ چھوڑ کے چلا گیا کہ یہ کام کرنا ہے ڈیویٹ کرنا ہے اور کریڈٹ کرنا ہے یہ اس کے پیچھے ڈالنا ہے وہ اس کے پیچھے ڈالنا ہے کہتے میں دو سال تک رائٹ اور لفٹ ان دونوں کا کام بھی کرتا رہا اپنا کام بھی کرتا رہا کیونکہ میرے ذہن میں تھا کہ قدرت کے ساتھ میرا ایک پوزیٹیو بینک آف اکاونٹ بن رہا ہے سمجھ رہے میری بات کہتے ہیں رائٹ اور لفٹ میں ایک اور ایشو بھی تھا نکمے تھے نکٹو تھے گدیڑے تھے ٹائم پر نہیں آتے تھے روزانہ بہانے بناتے تھے تنخواہ کے پیچھے احتجاج کرتے تھے ایک دوسرے کی باتیں سناتے تھے اپنے کام میں انٹرسٹ نہیں لیتے تھے یعنی کہ اپنی ذمہ داری پوری نہیں کر رہے میں اپنی ذمہ داری بھی پوری کر رہا تھا اور ذمہ داری سے نکل کر رائٹ اور لفٹ کا کام بھی کر رہا تھا جتنی مجھے تنخواہ ملتی تھی وہ کام تو پورا کرتا تھا اس کے بعد پوری کمپنی میں گومتا تھا کہ کئی پر کسی کو ہیلپ کی ضرورت ہے تمہیں اس کا ہیلپ کرنا کرتا تھا اور یہ یقین کرتا تھا کہ میں جو یہ ایکسٹرہ کام کرتا ہو اس کی تنخواہ تو مجھے ملتی نہیں کہتے اکثر اوقات کمنی میں لوگ مجھ سے پوچھتے تھے کہ یار تمہیں جو تنخواہ ملتی ہے تم وہی کام کرو تمہارا کیا کام ہے رائٹ کے ساتھ help کرنا اور لفٹ کے ساتھ help کرنا نہ کرو لیکن میرے ذہن میں چونکہ یہ ایک خیال تھا کہ جو کام میں کر رہا ہوں وہ تنخواہ تو میرے دنیا کا جو بینک اکاونٹ ہے اس میں جا رہا ہے لیکن جو اضافی کام کر رہا ہوں یہ قدرت کے ساتھ بینک اکاونٹ میں جا رہا ہے میرے استاد نے مجھے نصیحت کی تھی کہ قدرت کا بینک اکاونٹ بنتا ہے اور وہ پھر چپڑ پھاڑ کے تمہیں بدلے میں واپس چیزیں دیتا ہے تو میں نے کہا پھر کہتے کرونا آ گیا کہتے ہم تینوں آفیسر جوتے ہماری اوپر ایک سپروائزر تھا میں نو سو ڈالر تنخواہ لے رہا تھا لفٹ والا نو سو ڈالر لے رہا تھا یہ بھی نو سو ڈالر لے رہا تھا تو اس پوسٹ کے لئے اپلائی کریں کہتے میں نے اپلیکیشن لکھی کہ جب میں وہ اپلیکیشن لکھ رہا تھا وہ رائٹ والا ہے وہ مجھے اسی خونخوار نگاو سے دیکھ رہا تھا کہ یہ بچھا رسائی کو فارسی زبان دری زبان میں دیکھتی کہ یہ بچھا رسائی کو کہ اس کو دیکھو دو سال ہوئے آیا ہوا ہے اور اب یہ سپروائزر بنے گا مطلب یہ ہے کہ وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ حق رائٹ والے کا بن رہا ہے لیفٹ والے نے بھی عجیب سی نظروں سے دیکھ لیا کہ یہ تو میرا حق ہے اس پوسٹ پہ آنا میرا تو آٹھ نو سال ہو گیا اس کمپنی میں کہتے انگریز نے انٹریو کال اب جب انگریز نے انٹریو کال کی میری انٹریو ہو گئی میرا ٹیسٹ ہو گیا اس نے مجھے سپروائزر لگا دیا کہتے رائٹ اور لیفٹ دونوں آگ بگولہ ہو گئے ان لوگوں نے اسے جاج کیا کہ ابھی میں چھ سات آٹھ سال سے ہوں یہ بندہ کافی سالوں سے کام کر رہا ہے جمع جمع آٹھ دن تمہارے ہوئے نہیں ہے دو سال ڈیٹھ سال تمہارے ہوئے نہیں ہے تم آئے ہو تم کس طریقے سے ہمارے سپروائزر بن سکتے ہو کہتے کمپنی میں ایک قیاس سا بلٹ اپ ہو گیا لیبر نے اسے جاج کیا ایک دن دو دن تک کام رک گیا کہتے انگریز پریشان ہوا انگریز نے مجھے اپنے آفس میں بولایا اور مجھ سے پوچھ لیا کہ واقعی میں آپ کا تو وہ ڈائی سال ہو گیا دو سال ہو گیا کیا راز ہے کہ تم اپنے کام کو بھی جانتے ہو تم رائٹ کو بھی جانتے ہو تم لفٹ کو بھی جانتے ہو تم کو ہائر میں نے کیا تھا یہاں پر کسٹمر ریلیشن آفیسر کے پوسٹ پر تم تو ایچ آر کو بھی سمجھتے ہو اور تم تو ایکاؤنٹس کو بھی سمجھتے ہو راز بتاؤ کہتے اس کو میں نے کہا کہ میرے استاد نے مجھے نصیت کی تھی کہ قدرت کے ساتھ بینک ایکاؤنٹ کھولو کہتے انگریز حیران ہوا انگریز نے توڑا سے تجسس کر کے پوچھا کہ what is the bank account which we open with the nature تو کہتے میں نے اس کو بولا کہ قدرت کے ساتھ bank account وہ ہے کہ جب تم اپنے working hours میں جو تنخواہ لے رہے ہو وہ تو لے رہے ہو اس سے بڑھ کر کردار ادا کرو right or left کی help کرو جو الٹی چیزیں اس کو سیدھا کرو جو problemیں اس کا حل بتاؤ اور تن آسان نہ بنو ذمہ داری اٹھاؤ اور محنت کرو کہتے انگریز نے مجھے کہا you are the supervisor and you own this position کہتے میں supervisor بن گیا کہتے جب میں supervisor بن گیا اس کے بعد مجھے اس بات کا اندازہ ہوا کہ قدرت پہ کرتی ہے ایک ایسے انداز میں کہ وہ ہمیں نظر نہیں آ رہا ہوتا لیکن قدرت ہمیں اس position پہ جا کے کیا کرتی ہے واپس پہ بیٹھ کرتی ہے اب اگر یہ بندہ صرف اپنے کام سے کام رکھتا right کا help نہ کرتا lift کا help نہ کرتا تو امتحان میں اس کی profession اور job description جو job ان کی تھی ان کو سمجھ نہ ہوتی جب ان کو سمجھ نہ ہوتی کوئی اور اس position کو لے لیتا چونکہ یہ right اور lift کا help کر رہا تھا تو قدرت اس کو سکات آ رہا اور وہ سیکھنا جو ہے وہ ہوا کیا کہ وہ انگریز کی نظروں میں اس بندے کی جو intellectual wills ہے اس کی صورت میں اس کے سامنے آیا اور انگریز نے اس پہ trust کر کے انتہائی کم وقت میں ان تینوں کا سربراہ بنایا جس کے لئے سالوں لگتے ہیں وہ جا کے اس کا سربراہ بنایا میں نے کہا پھر یہ تھا پھر کیا تھا جب میں supervisor بن گیا میں نے اور contribution دینا شروع کیا ادھر جی مزدور لگے ہوئے ہیں مسالہ ڈال رہے ہیں میں اس کے ساتھ لگا ہوں دو تین بلچے مار رہا ہوں ادھر جی جا کے ٹرالہ بر رہا ہے میں supervisor ہو کر ان کے ساتھ کام کر رہا ہوں ادھر جی کمزور جو ٹھوڑے غریب اور بڑے لیبر ہیں ان کے اوچھا کو motivate کر رہا ہوں ان کا help کر رہا ہوں ہر چیز میں help کر رہا ہوں جو میری working hours ہیں کہتے ایک دفعہ انگریز آیا اور مجھے اس نے ہاتھ پکڑ کے کہا کہ خدا رہ تمہارا کام 8 گھنٹے ہے تم 12 گھنٹے کام نہ کرو کیونکہ یہ level loss کے خلاف ہے ایسا نہ ہو کہ حکومت مجھے penalize کر دے اس چیز میں میں نے اس کو بولا کہ میں قدرت کے ساتھ بینگ اکاؤنٹ ہے میں جو کام کر رہا ہوں وہ کر رہا ہوں جو اضافی کام ہے وہ آپ مجھے نہیں کہہ سکتے کہ مجھے روک کہتے دو سال مزید میں نے ایسا کیا اور اپنا ایک نام کمایا اور نام کمانے کے ساتھ ہر وہ چیز سیکھ لی کہ جس کے بنیاد پر ایک پوری کمپنی بیٹسٹ کرتی ہے جس کے بنیاد پر پوری کمپنی چلائی جا سکتے کہتے بگرام اربیس سے جب امریکن نکل رہے تھے ایک ہفتے پہلے اس انگریز نے افغانستان میں ایک ہوتیل میں سارے ملازمین کو اکٹا کیا ڈائس پر آیا اس نے ایک چھوٹا سا سیشن ادھر ڈیلیور کیا اور پھر میرا نام لیا مجھے سٹیج پر بلایا اور مجھے چابیا بھی حوالی کر دی اس کمپنی کے بینک اکاؤنٹ میں کچھ ایماؤنٹ تھا وہ بھی حوالے کر دیا اور پوری کمپنی میرے ہاتھ پر چھوڑ کے وہ کینیڈا واپس چلا گیا کہتے اس حالت میں میں دھاڑے مار کر رونے لگا میری ماں میری بہنیں میرے بائی سب بیٹے ہوئے تھے میرے سے دس دس سال اور بارہ بارہ سال سینئر لوگ بیٹے ہوئے تھے میں سب سے جونئر چار سال میں نے اس کمپنی میں کام کیا تھا اس کمپنی کا مالک بن گیا کہتے ہیں اگلے دن میں نے پاکستان کے لئے ٹکٹ کٹی اور سیدھا یہاں پر آئی اور آج تمہارے سامنے بیٹھا ہوں کہ ایک نصیحت آپ نے کی تھی کہ قدرت کے ساتھ بینک ایکارون بنا تو آپ لوگوں کو یہ نصیحتیں بچھو کہ جہاں پر تم کام کرتے ہو کوشش کرو اپنے کام سے بڑھ کر کام کرو اپنے سمداری سے بڑھ کر کام کرو یہ کبھی نہ سوچو کہ تمہیں تو اس کام کا اتنی تنخواہ ملتی ہے لہٰذا میں یہ کیوں کروں یہ اضافی کام اصل میں تمہارا سیکھنا ہے ایک منیٹری بینیفٹ تمہیں مل رہی ہے تنخواہ کی صورت ایک بینیفٹ تمہیں قدرت دے رہی ہے وہ سیکھنے کے عمل میں آپ دیکھیں نا سکول کالیج انیورسٹی میں کچھ لوگ ایک پوسٹ پہ سالوں سے لگے ہوئے ہوتے ہیں ان کے قریب جاؤں ایکسکیوزز کرتے ہیں ان کے سامنے سب کچھ تباہ ہے ان کے سامنے ترقی ممکنی نہیں ہے کہ سامنے پاکستان کا بھی بڑا غرق آپ بھی غرقو یہ بھی تباہ ہے یہ بھی تباہ ہے آپ ذرا ان کی زندگی کا مشاہدہ کرو تو اس کی زندگی میں ایک چیز ہوگی کہ یہ سلفش ہوگا صرف اتنا ہی کام کرے گا جتنی ان کو تنخواہ ملتی ہے اضافی کام نہیں کرے گا یہ بندہ یہ کسی کا کام آسان نہیں کرے گا یہ پرابلم سالور نہیں ہوگا یہ پرابلم کریٹر ہوگا اچھا یہ پرابلم حل نہیں کرے گا یہ پرابلم پر بولے گا اچھا ان کو پرابلم دیکھے گی ہی نہیں یہ کسی چیز میں ہاتھ ڈالے گا اس کو تباہی کی طرف لے کر جائے گا تو اپنی ذات میں یہ ایک عادت ڈال دو کہ جو ٹیڑی چیز نظر آتی ہے سیدھا کرو جو غلط چیز نظر آج ہے حل دو جو خراب چیز دیکھتی ہے اس میں اپنی کنٹریبیوشن ایٹ کر کے اس کو ٹیک کرنے کی کوشش کرو جس دن تمہارے اندر یہ صفات آگئے تم کدرت کے ساتھ چلنا شروع کر دو تم پرابلم سالور بن گئے کدرت اپنے خزانے کول دے گا تمہارے سے کدرت کے اندر بھی یہ صفت ہے کدرت ہر چیز کا حل دے رہی ہے زمین کے لئے پانی نہ ہو تو فصل اکتی ہے وہاں پہ اکتی ہے فصل تو یہ پرابلم ہے اس کا حل کدرت کیا دے رہی ہے پاڑوں پہ جا کے براب باری کر دیتی ہے پھر سورج کی تفشت سے ملٹ ہو کر پانی ندی نالوں کی صورت میں آ کر ہم اپنے فصلے بیاری کر رہے ہیں آپ کو گرمی لگ رہی ہے آپ کو کیا لگ رہی ہے دوب ہے تو ہم کہاں پہ جاتے چاؤں میں جاتے ہیں کی نہیں تو کدرت پودے کی شکل میں اس کا حل بتایا ہے کی نہیں بتایا بتایا ہے نا اپنی فیس کو دیکھیں اگر ہمارے ناک کے اندر گم نہ ہو ناک کے اندر گم نہ ہو تو انسان چوبیس گھنٹے سانس نہیں لے سکتا آپ کے لنگز کے اندر ایسے جمز اور ایسی بیماریاں آ جائے گی کہ آپ مر سکتے ہیں تو یہ بیماریاں اور یہ ڈسٹ اندر جانا پرابلم ہے کی نہیں اس کا حل قدرتیں کیا دیئے کہ اندر گم دماغ کتنا سنسٹیف چیز ہے ہے کی نہیں تھوڑا سا ہاتھ لگاؤ زخمی کرو انسان پورا پیرلائز ہو جاتا پاگل ہو جاتا ہے اگر یہ دماغ ہمارے قدرت سنسٹیف شید لائے یہ مضبوط سکلور کر لائے اور دماغ کوپڑا ہی شکا ہوا تھا دل سنسٹیف ہے کی نہیں یہ دیکھو اللہ نے کیا قدرتی نظام بنایا ہے یہ شاک آبزرور سے بنائی ہوئے ہیں قدرتیں کیا دیئے ہوئے آئی بروز یہ اور یہ اس کے اوپر جو بال ہیں دیئے ہوئے کی نہیں اسی طریقے سے اگر یہ ساؤنڈز ہم سن اگر یہ ہمارے کان کے ساتھ یہ ویرز نہ ہوتے تو ہمارے تو کانوں کے پردے پڑ جاتے ہیں تو یہ جو آوازیں ہیں اور جو یہ نائس پولیوشن ہے it's a problem قدرت نے اس کا حل کیا دیئے ہوا ہے آپ کے کانوں کے ساتھ یہ ویرز دیئے ہو ہمارے معاشرین بیماریاں ہیں ایک بارش ہو جاتی ہے ساری بیماریاں ختم تو بیماریاں problem ہے قدرت نے کیا حل دیئے ہوئے بارش کرا دیتا ہے گندم پک نہیں سکتی جب تک اس کو proper سورج نہ ملے تو گندم نہ پکنا problem ہے اس کا solution قدرت نے کیا دیا ہوئے دوب جب آپ میں سے کوئی بھی بچہ یا کوئی بھی فرد یا کوئی بھی individual اس راست کو جان لے کہ میرا وجود میری existence خواہ میں کسی بھی department میں ہو اس کا مطلب یہ ہے کہ you should be a helping hand of other you should be a problem solver پھر تمہاری ترقی شروع ہو جاتی ہے دنیا کی کوئی طاقت تم کو روک نہیں سکتی تم آگے بڑھنا شروع کر دیتے ہو تم تناور درخت بننا شروع ہو جاتے ہو تم پل دینا شروع کر دیتے ہو درخت ہتم ہو جاتا ہے تمہارے آت سے نوکری چلی جائے اور تمہارا دماغ اور تمہاری لرننگ اتنا کمپریہنسیو بن جاتی ہے کہ تم ایک بڑے خیال کے پوزیشن پر آج جاتے ہو بڑے مقام پر پہنچ جاتے ہو تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج کے بعد جو تمہاری ذمہ داریا ہے ذمہ داریوں کو پورا کرو اس ذمہ داریوں سے بڑھ کر ذمہ داریا اٹھانا شروع کر دیتے ہو جب یہ کرو گے قدرت کا بینک اکاونٹ تمہارے لئے کھل جائے گا اور یہ قدرت کا بینک اکاونٹ ایسی صورت میں تمہارے سامنے آ جائے گا کہ تمہیں حیران کر کے رکھ دے گا جس طرح میں نے آپ کو یہ مثال دی کہ میں ایک شاگر تھا اور اس شاگر نے رائٹ اور لفٹ کی ہیلپ کرنا شروع کر دی وہ ہیلپ اصل میں سیکھنا تھا اس کے لئے اور وہ سیکھنا کلیکٹیولی اس انگریز کے دماغ کے لئے اس کی ایک ویلیو تھی اور انگریز کا ٹرسٹ تھا کہ یہ بندہ سپروائزر بن سکتا ہے اور پھر سپروائزر بننے کے بعد بھی جب اس نے اپنی ذمہ داری اسے بڑھ کر ذمہ داریاں نے بانا شروع کر دی تو ہوا کیا کہ اس انگریز کے دل میں قدرت نے یہ ایک چیز ڈالی اس پورے کمپنی میں ایک ہی بندہ ہے یہ ہی اس سسٹرم کو چلا سکتا ہے یہ حلالی ہے یہ ایماندار ہے یہ کامچھور نہیں ہے یہ نکٹو نہیں ہے یہ نکمہ نہیں ہے یہ گدیڑا نہیں ہے یہ اس کمپنی کو عروج پر لے جا سکتا ہے پوری کمپنی اس کے حوالے کر دی تو یہ انگریز نے یہ نہیں کیا یہ قدرت کا وہ بینک ایک آنٹ تھا وہ تو یہ تھی کہ قدرت کے ساتھ بینک ایک آنٹ بناو ابھی نصیت کرو ابھی آگے کیا کرو تو آگے کی نصیت اس کو میں نے کر دی اب میں انتظار کرتا ہوں کہ اس کی زندگی میں وہ کیا تبدیلی لے کر آتے ہیں جب وہ دوبارہ رہیں گے تو اس کی سٹوری دوبارہ آپ کو بتائیں اچھا اس میں ایک الٹا سسٹم بھی ہو سکتا ہے قدرت کے ساتھ نگٹیو بینک ایک آنٹ بھی بن سکتا ہے ایک تو قدرت کے ساتھ پوزیٹیو بینک ایک آنٹ ہے نا قدرت کے ساتھ نگٹیو بینک آف ایک آنٹ بھی بن سکتا ہے نگٹیو بینک آف ایک آنٹ وہ ہے کہ جب تک تم کور میں جاتے ہو نا قدرت نے تم سے اپنا سب کچھ اصول کر چکا ہوتا ہے تم سے اصول نہیں کرے گا تمہارے بچوں سے اصول کرے تم ایک ڈپارٹمنٹ میں کام کر رہے ہو آٹھ گھنٹے تمہاری ڈیوٹی ہے اور تم اس آٹھ گھنٹی ڈیوٹی کی پچاس ہزار روپیان تنخواہ لے رہے ہو لیکن تم اپنی ذمہ داری پوری نہیں کر رہے ہو تو جو اضافی پیسے تم لے رہے ہو یہ تمہارے پیچھے کرز ہے یہ کرز تمہیں دینی پڑے گی تم چاہو یا نہ چاہو تم سے یہ کرز لی جاتی ہے تم سے نہیں تمہاری بچوں سے لی جاتی ہے تم اپنی ذمہ داری پوری نہیں کر رہے ہو تنخواہ بڑی لے رہے ہو تو پھر قدرت تم سے وہ چیزیں نکالتی ہے تمہارا اولاد تمہاری لئے ایسا ہو جاتا ہے کہ وہ بدعمل پیدا ہو جاتا ہے تمہیں بیماری لگ جاتی ہے تمہیں شوگر لگ جاتا ہے تمہیں کینسر ہو جاتی ہے تمہاری آنگ زائے ہو جاتی ہے سب سے بڑی جو ایک چیز قدرت تم سے لے لیتی ہے وہ یہ ہے کہ تمہارے وجود کے اندر اور تمہاری پوزیشن میں تمہیں آسانی نہیں ملتی تم رک جاتے ہو سب سے بڑی بات طالب میں پانی رک جائے تو بدبو آ جاتی ہے آپ کے وجود لوگ نفرت کرنا شروع کر دیتے ہیں آپ ایک ناکام شخصیت بن جاتے ہو تم ساری عمر محنت کر کے کما کما کے کما کما کے رک دیتے ہو مر جاتے ہو ساری چیزیں بچوں کو مل جاتی ہیں بچے ان پہ جا کے اسائش ہے اور بچے جا کے ان کو اڑا دیتے ہیں تم نے کمائے ہوتے اڑا کون لیتا ہے تمہارے بچے تم پلاٹو پہ پلاٹے گر پہ گر خرید چکے ہوتے ہو تمہاری نصیب میں وہ ہوتی نہیں ہے تو کرپیشہ بندے کے لیے نہیں ہیں سٹوڈنٹ لائف میں بھی یہ انقلاب برپا کیا جا سکتا ہے پروفیشنل لائف میں بھی یہ انقلاب برپا کیا جا سکتا ہے تم جہاں پر ہو جس پوزیشن پہ ہو ادھر اس انقلاب کو برپا کرو عادت ڈالو جو چیز تم کو خلط لگے ٹیک کر دو بینک اکاؤنٹ کھل جائے گا جہاں پر کمزوری لگے جاؤ ہیلپ کرنے کی عادت ڈالو بینک اکاؤنٹ کھل جائے گا جہاں پر کسی بندے کو تمہاری ہیلپ کی ضرورت ہے جاؤ اس کا ہیلپ کرو بینک اکاؤنٹ کھل جائے گا چھوٹے سے چھوٹے کام کو اٹھا ہو یہ نہ سمجھ لو یہ کام چھوٹا ہے بینک اکاؤنٹ کھل جائے گا اس پر رحمان بابا بھی ایک سوسی شاعر ہے کہتے ہیں آپ نے دیکھے ہوں گے اسے لوگ مختلف آفیسز میں بینکس میں کورپرٹ سیکٹر میں کمپنیز میں سکولز یونیورسٹیز کالجز میں آپ نے دیکھے ہوں گے ایسے لوگ کچھ ایک سیٹ پر دس سال سے بیٹا ہوا ہے کوئی ترقی نہیں ہے کچھ پانچ سال کے اندر اندر بہت آگے بڑھ رہا ہوتا ہے دونوں کا مشاہدہ کرو تمہیں بہت بڑا فرق دیکھے گا ایک پرابلم کریٹر ہوگا دوسرا پرابلم سالور ہوگا جو پرابلم سالور ہے وہ قدرت کے ساتھ جا رہا ہے قدرت اس کو اٹھائے گا آگے لے کر جائیں تو بہیسیت ایک سٹوڈنٹ بھی اپنے وجود کے اندر یہ اپنی یہ چیزیں ایکٹیویٹ کرو اور اپنی ذات میں یہ چیزیں ڈالو دوسری بات یہ اپرچونٹی کا انتظار نہ کرو کچھ لوگ ہیں نا بڑی چیز آئی گی اپرچونٹی اٹھائیں گے پھر موقع ملے گا آگے بڑھیں گے اس کا انتظار نہ کرو اپرچونٹی کی مثال بھی ایک تخم جیسی ہے اس کو لگاؤ اس کی عبیاری کرو جس طریقے سے اپرچونٹی ایک پودہ اوپر جا کے بڑا ہو کر تناور درخت بنتا ہے اور پل دینا شروع کر دیتا ہے اسی طریقے سے تمہاری صلحیت بھی چوٹی پھر بڑی اور پھر جا کے گروہ کرتی ہے اور ایک بڑی صلحیت بنتی ہے تو چوٹی سی چوٹی اپرچونٹی کو اٹھاؤ آج آپ جس ادارے میں بچوں بیٹے ہوئے ہونا اتنی سی اپرچونٹی سے ہم نے سٹارٹ لی بہت چوٹی سی اپرچونٹی دوزار چار کی بات آج آپ جس انسٹوٹ سے پڑھ رہے ہو جتنے میرے شاگرد ہیں پورے جتنے بھی پروفیشنل ہیں یہاں سے نکلے ہوئے ہیں وہ بھی احران تجسس میں ہے کہ کہاں سے یہ بنیاد پڑی تو آپ کو یہ بات بتاؤں بہت چوٹی سی اپرچونٹی سے اس کی بنیاد پڑی دوزار تین چار میں میں ایک 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 ایڈمی میں داخل ہوا میری میں بچپن میں ایک عادت ہے مجھے الٹی چیز جو ہے برداشت نہیں ہے اگر جوتا الٹا پڑا ہے نا تو مجھے برداشت نہیں ہے میں ٹیک کر کے رکھتا ہوں ٹیڑی تصویر مجھے برداشت نہیں ہے مجھے سیدھی تصویر پسند ہے سیدھا انسان بھی پسند ہے اگر تاروں کا جم گٹا ہونا تو آپ پندرہ بیس منٹ بعد آجوں میں خود کڑا ہوا ہوں گا اس کو ٹیک کرتے ہوئے تمہیں نظر آئے گا مجھے ہر چیز سیدھی چاہیے مطلب مجھے ہر غلق چیز ٹیک چاہیے بچپن سے میرے میں اگازت تو اس ایک ایڈمی میں جب میں جاتا تھا تو وہ جو ایک ایڈمی تھی ہماری گلی میں تھی اور وہ ایک سکول کے اندر تھی دو بجے کے بعد ہم جاتے تھے انگریزی سکھتے تھے وہاں اب جب دو بجے کے بعد ہم جاتے تھے اس سکول میں صبح جب سکول ہوتا تھا ادھر ایک چاچا تھا وہ چاچا جو تھا وہ گدیڑا تھا نکٹو تھا نکمہ تھا اپنی سمیداری پوری نہیں کرتا تھا وہ گدیڑا صفائی نہیں کرتا تھا کام چھوڑتا ہلکی پلکی صفائی کرتا تھا اور پوری کام نہیں کرتا تھا میں جب دو بجے اس ایک ایڈمی میں آتا تھا اور وہ گند دیکھتا تھا تو مجھے کچھ ہو جاتا تھا اب میرا کام پڑھنا ہے میرا کام صفائی کے ساتھ ہے ہی نہیں وہ ایک دن کیا ہوا کہ میں ایک ایڈمی میں آ گیا بیلڈنگ پوری گندہ تھی میں اپنی کتابیں کلاسروم میں رکھ گیا دو بالٹی پانی بڑھ لی اور پوری بیلڈنگ اوپر سے نیچے اے سے دولی جیسے شیشہ بناتا تھا شیشہ بنا کے بیلڈنگ رکھ گیا وہ جو بیلڈنگ میں نے صاف کی وہ ایک ایڈمی کا پرنسپلہ ہے اب میں کلاسروم میں تھا ہمارے کلاسروم کی کڑکی تھی اور اس سے صاف باہر کا دروازہ دیکھتا تھا اس کے لئے دروازہ کولا وہ اپنی گاڑی اندر لے کر آیا اور اس نے چاچا سے پوچھا کہ یہ دا صفائی چاہ کڑے دا دی رخیصتہ صفائی نے دا شئے بابا ہوتا ہوئی چاچا ہوتا ہوئی بابا نو دسی میں چور رو خو کام چور رہا آتا ہو چیدہ گئے ہو دیکھا وہ میں اس کے آفیس میں آئے ہیں درہ ہوا سا بھی تھا کہ ایسا نہ ہو کہ مجھے یہ کہے کہ تمہارا کیا کام ہے صفائی کے ساتھ اب میرے میں عادت ہے کہ میں غلط چیز کو ہی کرنی کی عادت ہے گندی چیز کو صاف کرنی کی عادت ہے اب عادت سے مجبور تھا میں نے بیلڈنگ صاف کرائی تو اس سے مجھ سے پوچھا کہ یہ بیلڈنگ تم نے کیوں صاف کرائی تمہارا کام تو پڑھ لائے میں نے کہا سر میری عادت ہے میں جب مسجد بھی جاتا ہوں تو ٹیڑے جھوٹے میں سیدھ ہی کرتا ہوں مجھے ٹیڑی چیز پسند نہیں ہے بیلڈنگ گندہ تھا میں نے صاف کرائیا میں اس کا کوئی معاظہ نہیں چاہتا نہ انعام چاہتا ہوں اس نے مجھے کہا کہ تم سکول جاتے ہو میں نے کہا ہاں کہتے پھر کیا کرتے ہو میں نے کہا بس شکری دشمن روٹا ہی خرب سرپ کہتے دلتا کار کے موٹل آو مجھے سما دفتر کی سما سر ادلتا داستا کورسی دا اوزا بتا لے چیز سکار درکم تب اوزا کار کے ہو مسما سر اشکر اوزا خوش آلی نا کور سرا لاما مسما علمات انوکری ملاو شو جی اب میری عمر دیکھے بارہ سال یا تیرہ سال موقع کام پہ ملا وہ دو بالٹی پانی داٹ واس ان اپرچنیٹی یہ اس لئے بولتا ہوں بڑی اپرچنیٹی کا انتظار نہ کرے اپرچنیٹی اتنی ہی ہوتی ہے چوٹی سے چور ہوتی ہے پھر وہ گروہ کرتی ہے اور ایک بڑے لیول پہ آپ کو لے کر جاتی ہے اگر وہ بیلڈنگ صاف نہ کرتا یہ پرنسپل کبھی بھی مجھے یہ موقع نہ دیتا آجاؤ میرے ساتھ کام کرو آپ لوگ کو اندازہ نہیں ہے اس بندے سے جو مجھے سیکھنے کو ملا آج کے ٹاپ لیول کے منجمنٹ میں میں وہی پولیسیز اپلائی کرتا ہوں اور اس سے فیض اٹھاتا ہوں کیاڈمی میں جاتا تھا اس پرنسپل کے ساتھ بیٹھتا تھا اور میں اوبزرویٹری لرننگ سے چیزیں سیکھتا تھا وہ اپنے ٹیچرز کو کیسے منیج کر رہا ہے اپنی سٹاف کو کیسے منیج کر رہا ہے نئے آنے والے لوگ ایڈمیشن جب کر رہے ہیں اس کو کیسے منیج کر رہے ہیں وہ ساری چیزیں میں سیکھ رہا ہو میرے عمر کے بچے باہر جا کے کیل رہے ہیں کوئی سخی کیل رہا ہے کوئی خرس اپلے ہی کیل رہا ہے اس زمانے میں وہ رسی سی باندھ کے وہ ساری جوتیاں کٹے کرو ایک ایک پھر جا کے وہ سارے ختم ہو جائے پھر آپ نے ایک دوڑ لگائنی ہے ایک خاص حد تک پھر تمہاری پٹائی ہو نہیں میرے عمر کے جتنے میرے کلاس میٹے سکول کے بعد آ کر کیل رہی ٹیچنگ ٹیچر ہوتے ہوئے میں اس بیلڈنگ کی صفائی کرتا تھا اور جو ادھر کے صفائی کا بندہ تھا اس کو بیٹھاتا تھا کیا تم تنہسان بندے ہو آرام سے بیٹھ جاؤ میں صفائی کرواتا تھا وہ پرنسپل اس وقت مجھے کہتا تھا کہ تم اب ٹیچر بن گئے ہو تم یہ صفائی نہ کرو میں عشق کرتا تھا کام میں نے کہا مجھے اولی چیز پسند نہیں ہے مجھے سیدھا کام پسند ہم ملازم بدلتے رہتے بدلتے رہتے ایک دفعہ میں نے کہا ملازم بھی رکھو صفائی بھی میں خود کرتا ملازم کی صفائی خود کرتا تھا ٹیچر ہو کر اب نارملی ایک ٹیچر سے پوچھ لاؤ کہ بھئی تم آجاؤ جارو اٹھاؤ یا صفائی کرو کیا جواب دے گا کہ مجھے اس کی تنخواہ نہیں ملتا تو قدرت کے ساتھ بینک ایکاونڈ بھی نہیں بنے گا تمہارا رک جاؤ گے ادھر آج بھی آپ نظر آ رہے ہیں میں خود کبھی کبھی کام کرتا رہتا اس بندے نے جب وہ ریٹائر ہو رہا تھا جب ایکیڈمی ختم کر رہا تھا بہت زیادہ ٹیچر سے وہ ایکیڈمی میرے حوالے کرتا چلاو اس سترہ سال کی عمر ہے اور میں ایکیڈمی چلا رہا ہوں اس کا منیجنگ ڈائریکٹر ہوں میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ دو تین سال وہ ایکیڈمی چلائی وہ ایکیڈمی پھر وہ بیلڈنگ جس کی جو مالک تھا وہ بیلڈنگ اس نے گرائی اس پر فلیٹ بنانے کا ارادہ تھا اس سے میں نکل گیا تب جا کے سپوکنی انیورسٹری کی بنیاد پڑی لیکن بنیاد اس وقت پڑی جب اس کیلئے بنیادیں بنی تھی پہلے سے اور بنیادیں اس وقت بنی تھی جب میں وہ اس بیلڈنگ کی صفائی میں نے کی تھی میں نے بیلڈنگ کی صفائی کی اس کے ذہن میں میری لئے ایک پوزیٹیو بینک آف ایک آنٹ بنا میں وہ پوزیٹیو بینک آف ایک آنٹ بنایا اس کے دل میں یہ ایک ٹرسٹ مجھ پہ پیدا ہوا کہ بچہ کام کر سکتا ہے میں اس کے آفیس میں آفیس بائی لگ گیا میں اسے سیکھتا رہا اس کی منیجمنٹ سے سیکھتا رہا ادھر ٹیچر بنا پھر منیجنگ ڈائریکٹر بنا پھر جا کے ایک لیول آیا جب میں نے سپوکنی انیورسٹری کی بنیاد ڈالی اور اس کے بعد لاکہ ہزاروں کی تعداد میں لوگ اس ادارے سے مستفید ہوئے جتنے بچے ہی اس ادارے سے مستفید ہوئے ہیں یہ اس پہلے دن کی وہ اپرچونٹی کی وجہ سے ہوئے لوگ انتظار کر دیں بڑی اپرچونٹی کیسے ملے اپرچونٹی بڑی ملتی نہیں ہے چھوٹی اٹھا کر آپ نے بڑی کرنی ہو تو بچو رحمان بابا کا ایک شیر ہے تم جس ماہاز پر بھی ہو جہاں پر بھی ہو عادت جالو ہر الٹی کام کو سیدھا کرو ہر غلط کام کو ٹیک کر دو ہر مسئلے کا حل دو اپنے ذمہ داری سے بڑھ کر ذمہ داری اٹھاؤ پھر اپنے آپ کو دیکھو تم ایسے اٹھ جاؤ گے زمین میں مٹی اٹھاؤ گے سونا اگلے گی جس ماہاز پر قدم رکھو گے اس کے اروج پر پہنچ جاؤ گے کامچور نہ بنو نکٹو نہ بنو گدرڑا نہ بنو اور نہ رک جاؤ گے اپنے کردار کو اپنی ذات کو اور اپنی شخصیت کو دوسروں کے لیے ہیلپنگ ہینڈ بناو اور پھر اپنی پروگریس اپنے آنکوں سے دیکھو موسیقی